دوستو کیسے ہیں تو آج ہم دیکھنے والے سی شاپ کے ایمنٹس کے ایمنٹسے ہمارے مختلف کنٹرول کے لیے کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو پہلے میں ایک پروجیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں ایک ایک کر کے کنٹرول یوز کروں گا اور ساتھ ہم ان کے کچھ جو ایمنٹس بھی دیکھیں گے کس طرح سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایک پروجیکٹ کر لیتا ہوں پروجیکٹ کر لیتا ہوں پروجیکٹ کرنا ہی تنک آپ لوگوں کا اب تک آگیا ہوگا تو آپ نے یہاں سے آہ وینڈوز ایپ آہ لے رہنا ہے فریمورک کے اندر اور یہاں سے جب نیکس کریں گے نیکس کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اپنے پروجیکٹ کا نام دیتے ہیں پروجیکٹ کا نام چونکہ ہم نے ایمنٹس بغیرہ کریٹ کرنے تو ہم آہ ایمنٹس سے اس کا نام رکھ دیتے ہیں اوکی ہوگا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں ایسا جب ہم اپلیکیشن تیار کر رہے ہوتے ہیں تاب تو میں اپنے پروجیکٹ کا جو اپلیکیشن کا نام ہوتا وہ ہی رکھنا ہوتا ٹھیک ہے ابھی فیلال ہم ایمنٹس پر کام کریں گے اس لئے میں نے وہاں پر ایمنٹ لکھ دیا ٹھیک ہے ایمنٹس کوئی چیز بھی آپ لکھ سکتے ہیں فیلال جو یہاں چونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو چیزیں سمجھا سکوں جیسے چیزیں ہم کوئی سمجھا کریں گے اس کے ریلیٹر ہی آگے جاکا ہم پروجیکٹ بھی کر رہے کریں گے کیا کریں گے جس طرح میں نے پہلے کیا ہے کہ ہم نے کچھ چند چیزیں سیکھیں اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایک چھوٹا اس کیلکولیٹر جو سیمپل کیلکولیٹر تھا وہ بنا کے دکھا ہے کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے اور اگر آپ نے اب تک وہ ویڈیو نہیں دیکھتی تو میں آپ کو ریفر کروں گا تک وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو چند ایک بٹنز کا یوز پتا چال دے اور کنٹرول کا پتا چال دے کس طرح سے یہاں سے میں نے اسے کریٹ کیا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تھوڑے سے لوڈنگ میں ٹائم لیتا ہے تو ابھی یہ کریٹ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کیا کیا کرنا ابھی آپ کو یہ کریٹ کرنا تو آئی تنک آتے ہی ہے اگر آپ کو یہ چیزیں پہلے نہیں پتا تو آپ کوشش کریں کہ پہلے میرے جو پہلے والے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی تھوڑے سے آسانی ہو جائے اور آگے جائے جیسے جیسے ہم اپنا لیول انکریز کرتے جائیں گے تو وہ سیمپل چیزیں جو ہوں گی بیسکوں کو وہ تو ڈسکس نہیں کیا کروں گا تو میں آپ کو تھوڑے سے ایڈوانس لیول کے ہی ہم بتایا کروں گا تو اس کے کریٹ ہونے تھا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایمیٹس ہوتی ہے اس طرح میں چیز کیا ہے سادہ زبان یا سیمپل لینگویج کے اندر ہوں ایمیٹس کسی بھی کنٹرول کا ب بھی ہے ہوتا تھےے کس طرح کس طرح سے کام کرے گا جیسے بٹن ہے بٹن کی بھی ہے کس طرح سے اگر وہ اسے کلک کریں تو اس کا ایکشن کیا ہونے چاہیے یا اس کو اوپر مووس policymakers کیا اس کا ایکشن ہوئے چاہیے ماوس جب واپس چاہائے تو اس کا ایکشن کیا ہونہ چاہیے تو یہ جو ہمارے کنٹرول کا بی ہے ہوتا ہے derivative میں یہ مرا اس کے ایمیٹس ہی ٹائے کرتا ہے کہ اس کا بھی ہے مر کیا ہوگا کہ آپ کو پرویجیکٹو میں رہا create ہوگا ہے ابھی تھوڑے سے الھوڈ نیویجر سٹوڈیو کا تھوڑی سی ہے کہ لوڈنگ میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے مگر میرے لیپٹوپ ایک آفیس آر چیز میں پہلے پڑے ہیں تو اس لئے وہ لوڈنے میں ٹائم لے رہے اب یہ ایک دفعہ لوڈ ہو گیا تو یہاں سے ہم اس کو ڈریک ڈراب کر کے اپنے مطابق ریکوائر منٹ کے مطابق اس کو کر سکتے ہیں فیلال میں یہاں ہی چھوڑ دیتا ہم ٹھیک ہو گیا اب سب سے پہلے جو اس میں ہمیں چیز کروں گا وہ یہ ہے جو مارا جو پروجیکٹر لیا ہے جو فارم مارا آ گیا فارم کو پہلے تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں پہلے بھی میں نے پچھلی ویڈیو جب میں ہوں کیلکولیٹر بنا رہے تھے تب میں نے آپ کو بتا تو دیا تھا فارم کی ہم پروپٹیز کو کس طرح سے چیڑ چیڑ کر سکتے ہیں آئی تنک آپ لوگوں نے وہ دیکھ لیا ہونا اگر نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیں اور اگر آپ اسی ویڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں میں اسے پھر سے بتا دیتا فارم سے لگ پہ پروپٹی کس طرح کرتے ہیں رائٹ کلیک کرنے سے اس کے پروپٹیز آ جائیں گے پروپٹی پہ کلک کریں گے تو یہاں سے شپن کر سکتے ہیں تاکہ بار بار نہ جانا پڑے سب سے پہلے اس کا جو ٹیکس ہے اسے چینج کر دیتا ہے تو ہم نے چونکہ ایمٹس پہ کام کرنا ایمٹس کو دیکھنا ہے یا ہم اس کا ٹیکس بھی ایمٹ کر دیتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ اس کا ٹیکس ایمٹ ہوگی اس کے ساتھ ایک آئیکن دیا ہوا ہے تو فیلر میں آئیکن بھی اٹھا دیتا ہوں کیونکہ ہم وہ یوز نہیں کر رہے تو یہاں آپ اگر نیچے آ جائیں تو یہ لکھا ہے شو آئیکن میں ٹرو سے فال کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک چیز اور جو مینیمائز اور میکسیمائز باکسز ہیں یہ والے یہ میکسیمائز یہ مینیمائز ان کو آپ رکھنا چاہدہ رکھ سکتے ہیں اگر ان کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ ان کو بھی یہاں سے فالس کر سکتے ہیں انگوڈ ہو گیا اب اس کے بعد اب اس کا جو بیک گرونڈ کلر ہے فام کو وہ چینج کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کلر دو طرح کی ہوتا ہے ایک بیک کلر ہے ایک فار کلر ہے جو بیک کلر ہوتا ہے فام کا بیک گرونڈ کلر ہوتا ہے اور جو فار کلر ہوتا ہے یہ ایک چلی میں جو اس کے اوپر ہم کنٹرول یوز کر رہے ہوتا ہے یا ٹیکس جو یوز کیا ہوتا ہے یہ اس کا کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے فیلال ہم بیک گرونڈ کلر اس کا چینج کریں گے بیک کلر تو یہ سسٹم کے کلر ہے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کسٹم سے کر سکتے ہیں یا ویب کلر سے آپ ان کو کر سکتے ہیں تو میں ویب کلر سے کچھ سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور کوشش کریں گے کہ ہم کوئی لائٹ سا کلر یوز کر لیں جیسے کہ یہ ہے یہاں پہ جیسے ایک ہوا ہے یہ لائٹ ہے میں زیرو میں کر دیتا ہوں تو تھوڑا سا چینج آیا ہے زیادہ چینج نہیں ہے اب اس کے بارڈر کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں جیسے فارم بارڈر سٹائل ہے سائزیبل ہے تو میں اسے فیکس سنگل کر دیتا ہوں گوڈ ہوگا اب اسے ایک دفعہ رن کر لیں اس کے بعد ہم اپنے مین ٹوپک کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے رن انہیں پہلی دفعہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے جب ایک دفعہ ساری اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے یہ بیلڈ ہو جاتا ہے اب یہ سٹارٹ بیلڈنگ ہے بیلڈ اب ہو جائے اس کے بعد یہ آر بار اتنی اتنوں ٹائم نہیں لیتا ٹھیک ہے اب فٹا فٹ سے اس کی آوٹ پٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہم نے پروجیکٹ سیلیکٹ کیا گوڈ ہوگا یہ ہمارا فارم ہے اب یہ ایک چیز اس کی جو میں میس کر دی کسی سٹارٹ پوزیشن اب یہ سینٹر تو سکرین ہے اسے سینٹر سکرین کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کون سے پرابٹی یوز کرتے ہیں پرابٹیز ہم نے پہلے یوز کیوں یہ سٹارٹ پوزیشن ہے تو یہ ہم سینٹر سکرین کر دیتے گوڈ ہوگا اب یہ جب رن ہوگا تو سینٹر سکرین ہوگا اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمٹس کے ہیں اب سب سے پہلے جو ہم ایمٹ دیکھیں گے وہ بٹن کے ایمٹ دیکھیں گے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایمٹس ایکچولی میں کسی کنٹرول کا بیہیو ہوتا ٹھیک ہو گیا تو ہم پہلے بٹن ایک لگا لیتے ہیں یوز کر لیتے ہیں تو وہاں آپ کو بتایا ہو اگر ٹول بوکس کا کس طرح سے یوز کرتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ٹول بوکس فرس کے آیاں موجود نہیں ہے تو آپ کہاں سے لائیں گے اب یو پہ جائیں یہاں ٹول بوکس پڑا ہے اسے کلک کر کلا سکتے ہیں یا کنٹرول آٹ ایکس کی پریس کریں گے تو وہ آ جائے گے اسے آپ پین کر لیتے ہیں تھا کہ یہ بھی فکس ہو جائے اب ایک بٹن میں نے یوز کر لیا اسے یہاں پہ رکھ لے تو کہیں بھی رکھ لیں اسے تھوڑا سے میں بڑا کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب بٹن کا نام کوئی سا بھی رکھ لیتے ہیں میں اس کا فرض کے نام رکھ دیتا ہوں کیا نام رکھیں کوئی بھی رکھ دیتے ہیں جیسے کہ پوش می ٹھیک ہو گیا ہم اسے کرتے ہیں کلکٹ ٹھیک ہو گیا کلکٹ اب یہ اس کا نام ہو جائے گا کلکٹ میں سپیس اس کا زردی ہے اگر آپ سپیس کی بجائے ویڈور سپیس جائیں گے پھر بھی ٹھیک ہے یا انڈر سکور ایک ساتھ جائیں پھر بھی ٹھیک ہے کوئی بھی اس میں ایشو نہیں ہے اب اس کا فونٹ ہم تھوڑا چینج کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو بٹن کا سائز ہے اس کے مطابق میرا فونٹ بھی تھوڑا سا بڑا ہو جائے گوڈ ہو گیا فونٹ اس کا چینج ہو گیا اب اس کا بھی آپ کلر چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیک کلر کیا چیز ہوتی کہ اس کی بیک گرونڈ کلر ہوتی ہے فار کلر ہوتا ہے اس کا کلر ہوتا ہے فیلر میں کچھ چینج نہیں کرنا اور اسے تھوڑا سا میں نے بولڈ جس کر دیا یہ ہم نے بٹن یوز کر لیا اب ایک دفعہ میں سٹارٹ کر کر دیکھتا ہوں ہمارا جو پر جاکٹ ہے اس کے کیا آوٹ پوٹ آتی یہ بٹن ہمارا کس طرح سے لگتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی فیلالہ ہم نے جس بٹن یوز کیا تو جو ایسے ہمارا بٹن آگیا اب اس میں ایک چیز دیکھیں میں نے جیسے ماؤس یہ کر سر پیچھے گیا تو اس کا بٹن کا اور کام ایکشن ہے اب اس کے اوپر جائیں گے تو یہ تھوڑا سا اس کا کلر دیکھیں کیسا ہوگا پہلے دیکھیں تھوڑا گری ٹائپ ہے ایکشن میں کلر بلینڈ ہے تو مجھے اتنا کلر اس کا نہیں فرق ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے ماؤس کرسر اٹھایا ہے تو اور کلر ہے گری ٹائپ ہے اور بارڈر اس کا ہے کس طرح سے بلو اب جیسے میں اس کے اوپر لیکھ جاؤں گا تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور بارڈر بھی ہے تو بلو لیکن تھوڑا سا اس میں چینج آگیا ٹھیک ہے تو یہ ایکشن میں اس کے ایمٹس ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو یہاں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ نہیں کس طرح کیا ہم اپنے پاس سے ایمٹس اس کے کریٹ کریں گے کلک کریں گے تو ابھی کلک کیا کچھ بھی نہیں کیا ہوا کوئی ایکشن نہیں ہو کیونکہ ہم نے کوئی اس کا ایمٹس یوز کیا ٹھیک ہو گیا ابھی ہم اس کا سب سے پہلے ایمٹس پہ جاتے ہیں ایمٹس آتے ہیں کہاں سے ایک چیز تو یہ یہاں ہمارا ٹول بوکس لگا ہوا یا ہماری پروپٹیز لگی ایمٹس کدھر ایکشنی میں تو آپ کے ذن میں یہ ہے کہ ایمٹس کہاں سے آ جائیں گے جو ہم یہاں سے یوز کریں گے پہلے ہم نے اس کا کلک کیا ایمٹ یوز کرنا ایک کلک کیا تو جلدی لی کریٹ ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو کریٹ کر کے تو ایسے دیکھوں گا جب آپ اس پہ ڈبل کلک کر کے پیچھے کوڈ میں جاتے ہیں جو پہلے ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں تو ایکشنی میں کلک کیا ایمٹی یوز کریٹ ہوا اس پہ آپ رائٹ کلک کریں گے جیسے پروپٹیز میں آنگی یہ ہماری پروپٹیز لگی ہیں آپ پروپٹیز میں یہاں اگر آپ آئیں جیسے یہ اوپر ہمارے پاس اس کے ٹائبز ہیں تو یہ پہلے ٹائب پہ آپ دیکھیں گے تو لکھاؤ کیٹاگریز تو کیٹاگریز آ گیا اس کے بعد ہے آپ کیٹاگریز الفابیٹکل کرتے ہیں یا اگر یہ جو ایکشنی میں پروپٹیز کے بارے بتا رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ ہیں ہمارے پاس دو کیٹاگریز آپ سے جیسے فاؤنڈ تھا تو فاؤنڈ کے اندر فاؤنڈ سی ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں الفابیٹکل ہے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پہلے ایک ترتیب ہوتا ہے الفابیٹ وہ ہے تو یہ فیلر میں سے رہنا دیتا ہوں اس کے بعد آگے یہاں پہ آنے یہ پروپٹیز ہے ایکچولی میں ہم یہ پروپٹیز یہ اس کو بتا رہا ہے یہ ہمارے پروپٹیز ہیں ٹھیک ہے یہ جو ساری چیزیں دے دی ہوئی ہیں اب آگے یہ جو ہمارے پاس ایک ہے آہمم اس سین کو کیا کہہ سکتے ہیں لیکن اس سین پہ اگر آگے آئیں تو یہاں لکھا ایمٹس اب یہ پروپٹیز ہیں یہ ایمٹس ہیں ایمٹس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے اس بٹن کے توٹل ایمٹس ہیں ٹھیک ہے اب یہاں کلک کریں گے تو ایمٹس بدل جائیں گے کیونکہ میں نے فارم پہ کلک کر دے یہ سارے فارم کئے ایمٹس ہیں اگر یہاں میں دوبارے پہ جا ہوں گا تو یہ ہمارے بٹن کے ایمٹس ہیں یہ پہلا کلک کئے ایمٹ ellos یہاں دوپل کلک کر دے یا بٹن پہ کر دے تو ایک ہی چیز ہے تو ایمٹ created ہو جائے گا اگر یہاں ہم نے کوئی ایمنٹ کا نام رکھنا ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں ایکچولی اگر ہم نام نہیں رکھتے تمہارا جو کنٹرول ہے جیسے یہاں پہ میں نے بٹن کنٹرول یوز کیا ہے تو اس کا نام جیسے لکھا بٹن ون تو یہاں بٹن ون ہی لکھا جائے گا ٹھیک ہے دبل کلک کر کے میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے اس کے ایکشن دیکھیں جیسے میں نے دبل کلک کی تو وہی چیز ہوا نا کہ بٹن کا نام آگیا اب وہ ایمنٹ یہ کریئٹ ہو کے آگیا بٹن کا نام آیا ہے ہنڈر سکور کلک اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کلک ایمنٹ کریئٹ ہو گیا ہے جب بٹن پہ کلک کریں گے پروگرام رن ہونے کے بعد تو جو ایکشن ہم نے یہاں کوڈ کے ذریعے لکھا ہوگا وہ وہاں پہ ایکشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک میں جلدی سے ایکشن بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم ایک میسج باکس کو شو کروا لیتے ہیں آجائے تو میسج باکس یہ میسج باکس ڈاٹ شو میں کر دیتا ہوں آپ کو یہ میسج باکس جو چیز ہے یہ میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر سکا چکا ہوں ایک سیپریڈ ویڈیو کے اندرے میں یہاں سے جلدی لیے وہ ایسرا فیکشن کر کے دکھاؤں گا میسج باکس کو ایکسپلین نہیں کروں گا تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں ہائے 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 میسج باکس ابھی یہ ایکچولی ہمارا ایکشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن جب رام نوم اور ہم بٹن کو کلک کریں تو اس کے بعد ہمیں کچھ نظر آئے تو ابھی ہم میں نے وہاں ایک کلک کا ایمنٹ کریئٹ کی ہے اور اس کے اندر میں نے ایکشن میں کیا کیا کہ ایک میسج باکس جیسے لی ہے جیسے میں اسے کلک کروں گا تو یہ دیکھ لیجئے گا یہ ہمارا ایکشن ہے کلک ایمنٹ اس نے کام کب کیا جب ہم نے بٹن کی اوپر کلک کیا ٹھیک ہو گیا اسے یہ تو ہو گیا کلک کی ایمنٹ یہاں پہ ایمنٹ میں آپ دیکھیں تو کافی سار ایمنٹس ہیں ٹھیک ہے اب میں سارے تو ایکسپلین نہیں کرنے والا میں بس دو تین کروں گا جو زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یا یوز ہوتے ہیں باقی کو آپ خود پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں سمجھیں تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں یا گوگل سارچ کر دیں تو کوئی مشکل نہیں بات ہو ٹھیک ہے لیکن میرا مقصد یہاں ہے کہ آپ ایمنٹس جے ایمنٹس سے فیملر ہو جائیں تاکہ آگے جا سے ہم وہ کریٹ کریں گے ان کی ایمنٹس تھوڑے بات یوز کریں گے تو آپ کنفیوز نہ ہوں کہ پتہ نہیں یہ بیا کیا کروا رہے ہیں آپ ٹھیک ہے تو یہ کلک ایمنٹ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ماوس ھاور ماوس ھاور کو ایمنٹس میں ایکسپلین کو پہلے ہی کر چکے لیکن تھوڑا سمیہ قصد�، ایمنٹ کرکے دکھا رہے ہیں تو یہاں دیکھیں کہ یہ ماوس ہے ہیں موس ڈاؤن، موس absolute valt ahora جو ہے وہ ایکچلی میں پہلے ہی اس میں ہے کہ آکے یہ دیکھیں یہ جب موس اس کے اوپر آتا تو کلا رہا اور واپس جا رہا تو اور یہ ایکچلی موس آو ایور کے ایمٹ ہے لیکن فیل آل ہمیں اپنا ایمٹ کریٹ کرتے ہیں تو ہم اپنا ایمٹ کر کے دیکھتے ہیں موس آو ایور کے ایمٹ پہ آپ جا کے ڈبل کلک کریں گے تو دیکھیں اب یہاں پہ بھی میسج باک شو کروا سکتے ہیں یا کچھ بھی کروا سکتے ہیں ایکچلی ہو میسج باک سو وغیرہ تو ہو شو نہیں کروا رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کا کلر وغیرہ چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ تب بھی ایکشن ہوگا جب موس آور کا ایکچلی مطلب کیا کہ جب ماوس اس بٹن پر آئے جب اس ماوس اس بٹن پر آئے گا تو اس کے اندر جو ہم ایکشن لکھیں گے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہوگا وہ ایکشن ہو جائے گا فرض کہ ہم اس بٹن کے اندر اس بٹن کا جو ہم کلر چینج کرنا چاہ رہے ہیں ایکشنی بٹن ون ہی ہم نے ایک دفعہ بٹن اے کی یوز کیا اور اس کا نام بھی نہیں بدلا تو وہ یہ ہے تو میں اس کا کیا کرتا ہوں گا صرف بیک کلر اس کا چینج کرنا چاہ رہا ہوں اور بیک کلر کو یہاں میں کوئی وہ ڈائلوگ نہیں یوز کر رہا جس میں آپ کو کلر چینج کر کے دکھا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جیسے وہ اس کے اوپر آئے ماوس اس کے اوپر آئے تو اس کا کلر ہو جائے ریڈ ٹھیک ہے ابھی ایک دفعہ ہم رن کرتے ہیں پروگرام اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مارا ماوس ہوئیوار والا جو ایمٹ ہے ابھی ایک دفعہ ہم نے کلک ایمٹ کریئٹ کیا تھا کلک ایمٹ کا تھا جب بٹن کو کلک کریں گا تب کام کرے گا اور ماوس ہوئیوار والا کہا ہے کہ جب ماوس اس کے اوپر آگا تب کام کرے گا دیکھا آپ نے جیسے ماوس اس کے اوپر آئے تو وہ ہمارا ایمٹ جو تھا ایکشن میں اور اس نے ایکشن کر دیئے اب واپس کیا تو وہ چینج نہیں ہوا ٹھیک ہوگا ایمٹ کا واپس جانے کے لئے ہمیں موس لیو کا ایمٹ جو ہے وہ کریئٹ کرنا پڑے گا اب وہ اب باقی ایمٹ خود دیکھ سکتے سے کلک کریں گے تو کلک کا ایمٹ آ جائے گا یہ جو دو ایمٹ میں نے آپ کو بتائیں یہ ہیں کس چیز کے یہ بٹن کے لئے یہ ہم نے پہلا کلک کا ایمٹ کریٹ کیا ہے پھر یہاں پر موس ہوئیوار ہے یہ نیچے موس لیو کا بھی ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہوگئے یہ تو ہوگئے ہمارے پاس ایکشن میں موس لیو کا بھی کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ یہ کس طرح سے ہم کلر واپس لائیں گے موس ہائیور کا مطلب کیا ہے کہ جب موس اوپر آجائے موس ہائیور جب موس بٹن کے اوپر آگا تب یہ ایکشن کرے گا کیا ہوتا ہے موس لیو کا مطلب کیا ہے کہ جب موس اس سے واپس جائے تب کیا ہو ٹھیک ہے سیم میں یہی چیز کرتا ہوں لیکن میں اس میں کیا کرتا ہوں کہ جو اس کا بیک گرونڈ کلرہ نا اسی کو گری کر دیتے ٹھیک ہے پہلے گری تھا نا تو اس کو ہم گری کر دیتے یا کوئی اور کر لیں گے آپ اب یہ اس میں دیکھیں گے جب پہلے میں اس کے بٹن کے اوپر آیا تھا تو ریڈ تو ہو گیا تھا لیکن موس جب واپس گیا ہے یہ کرسر واپس ہوا نہیں ہے آپ دیکھیں موس اوپر ہے اس کے تو ریڈ ہے واپس ہے تو گری ہے گوڈ ہو گیا تو یہ ایک گریٹ چیز ہے آپ نے آج سکھی اس کے بعد اچھا ایک چیز اور جو اس میں ہے صرف میں آپ کو بٹن میں کر نہیں دکھاؤں گا اور بھی اس میں ہے جیسے کہ چیک باکس چیک باکس آئی تنک ہم نے پہلے یوز تو کہیں نہیں کی لیکن یہاں آپ دیکھ لیں کہ چیک باکس بھی خیال چیز ہوتی ہے ہمارے پاس ٹول باکس پہلے لگا ہوا ہے یہاں سے میں چیک باکس لے لیتا ہوں یہ چیک باکس آگئی ابھی جیسے یہ ہے یہ آپ سمجھ گئے کہ یہ چیک باکس یہ ہوتی ہے چیک باکس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس وہ ٹک کرنے والے آپشن ہوتے ہیں جو ہے نا وہ ہمارے پروپٹی نظر نہیں آرہی یہاں ایمٹس نظر آرہے لیکن چونکہ ہم نے یہاں سے ایمٹس کلیک کیا ہوئے تو اس لئے ایمٹس ہیں ابھی فیل آڈ میں اس کے پروپٹیز میں جاتا ہوں اس کو نام بدلنا ہے تو اس کا ٹیکس سوری بدلنا نیم نیم بھی بدلیں گے وہ آگے جا کے دیکھیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں صرف لیکھ دیتا ہوں این ایپل می پلیز اوکی ہو گیا ابھی یہاں اس کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹیکس چینج ہو گیا فاؤنٹ اس کا ہم چینج تھوڑا سا کر دیتے تھوڑا سا بڑا کر دیتے تھا کہ تھوڑا ویزیبل ہو جائے گوڈ ہو گیا یہ این ایپل می پلیز امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی تو ابھی ہم اس کا آگے جا کے ایک دفعہ رنڈ کر لے اپلیکیشن ہے اس کے بعد اس کا ہم ایمٹ دیکھتے ہیں کہ اس کے ایمٹ سے کس طرح سے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو چیک باکس ہے نا یہ انچیکڈ ہے یہ یاد رکھے گا اسے ہم نے خود چیک کی ہے ہر دوبارے کریں گے تو یہ ہٹ جائے گا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کے ایمٹ کون کون سے ہیں اس کے بھی بٹن کے طرح کافی سارے ایمٹس ہیں لیکن ایکچولی میں یہاں اپنے پہلے ایمٹ کے لازمی کلک کر لینا یہ نا کافی ایمٹ دونتا رہ جائیں اور کہیں گے بھائی پر آپ نے بتانے کیسے ایمٹس نکال لیے تھے یہ آپ یہاں آگے اوپر جس کا ٹیپ بنو یہ امارے پروپٹیز ہیں یہ ایمٹس ہیں یہاں آ جائیں گے تو یہاں اس کے دیکھیں کلک آپ اس پر کلک کریں گے کیا ہو جائے گا ماؤس کلک کرے گا تو اس کے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سارے ایمٹس ہیں تو پہلا جس کو میں ایمٹ دیکھوں گا وہ ہے چیکڈ چینج ٹھیک ہو گیا چیکڈ چینج کا ایمٹ آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اچھا اس پہ اگر ڈبل کلک کریں گے تو اس کا ایمٹ جو ہے یہ دیکھیں چیکڈ چینج یہ آٹومیٹکلی جب اس کو آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ کوڈنگ میں ایک اس کا ایمٹ کر دے تو جس طرح بٹن کے میں آپ کو بتایا تھا جیسے آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو اس کا کلک ایمٹ کریٹ ہو جائے گا سیم یہ ہے اس کا چیک� چیکڈ چیک ہے آپ کا 一وں والا بچ LAN کی لکھا کیوں کہ اس کو آپ نے نائم نے چینج کیا اگر نائم آپ کو چینج کردے تو یہ ایک ماہ نہ ہوتا ہے ابھی ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں جبat میں نے کیا ایمٹ کریٹٹ ہوگاڈ یہ ایمٹ اس کا کریٹٹ ہویا ہے یہ ایمٹ اس کا کریٹ ہوا آ بھی ہے ڈب کلک کریں گے تو ایک چیک کریں گے تو ٹرو اور ان چیک کریں گے تو اس وقت اس سے نوازی میں تمہارے کر تیسے جگہ فال کلک کی اس کا کلک کی اس کا کلک نہیں ہے اس کا دیکھنگ محشے واقش کریں گ کرنا ہوگا ایکچلی میں یہ وہ جو ہماری ڈیٹا ٹائپ کے انڈر کام کرتا ہے یہ آگے جا کہ میں آپ کو مزید ایکسپلین کر دوں گا کہ اس نے کس طرح سے کام کرنا ہے تو ایک دفعہ میں اسے رن کر لیتا ہوں ایمار تو اس کا کریٹ ہوگا کوئی ہم نے وہاں پہ ایکشن نہیں بتایا کہ وہاں ایکشن اس کا کیا ہوگا تو میں یہاں پہ صرف اس کا جیسے ہم کلک کرتا ہوں یہ ٹیک لگتی تو مطلب یہ true ہے اور ہٹاتا ہوں تو یہ فالت ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا ایکشن دیکھیں گے کہ فرض کیا مجھے ہر بار سے یہ کلک نہ کرنا پڑ جائے اگر ایک دفعہ میں نے کلک کر کے سے چھوڑ دیا ہے تو دوسری بار یہ رن کریں تو کلک کے اندر یہ ہے اگر ایک دفعہ میں نے کلک نہیں کیا ہوا تو دوسری دفعہ بھی وہ خالی باکس میں نظر آ جائے ٹھیک ہو گیا یہ ہوتا ہے چیک باکس ان اور چیک باکس آؤٹ کے لیے تو فیلال تو یہاں ہمارے پاس کوئی کام ہے نہیں جو ہم سیپ کروا ہے ہم نے پروگرام سیپ کروایا اور واپس آئے تو وہ ہمیں بتایا کہ آپ نے چیک کر دیا آپ نے چیک نہیں کیا یا سمپلی میں آپ کو اف سٹیٹمنٹ کا یوز کر کے دکھا دیتا ہم چیک باکس وان جو ہے یہ ڈاٹ چیکڈ ہے مطلب اگر اس کا ڈاٹ چیکڈ ٹرو ہے ٹرو سے مراد کیا ہے کہ اگر اسے آپ سمجھ رہے ہیں ٹرو اگر وہ کلک ہوا ہوا ہے اس کا باکس جو وہ چیکڈ ہے تو ہمارے پاس یہ والا کوڈ رن ہو یہاں بھی سیم میں میسج باکس کے یوز کروں گے میسج باکس ایکچلی میں ایک اچھا کنٹرول ہے ہمیں سمجھانے کے لیے بھی اور اس کا جب کوئی بھی اپلیکیشن کرتے ہیں تو ہم بھی اس کا موسٹلی یوز ہوتا ہے تو یہاں میں لیکھ دیتا ہوں یا یو چیکڈ میں کوئی میسج ٹائپ کر سکتے ہیں لیں یہاں صرف میرا مقصد آپ کو سمجھا نہیں ہے اگر یہ ٹرو ہے تو اگر چیک باکس وان جو ہے ڈاٹ کدھر چلا گیا ڈاٹ چیکڈ جو ہے یہ فالس ہے تو کیا ہو تو ہمارا یہ والا میسج باکس آج ہے کپی پیسٹ کرنا چاہی عادت نہیں ہے آپ نہ گیچے گا میں صرف ٹائم بچا رہا ہوں یوں آم نہ ٹھاک تھا ٹھیک ہے یہاں ریکھ دیتا ہوں آہ آور سکتے ہیں آگر جب ہم اس سے چیک کریں گے تو وہ ٹرو ہوگا تو یہ میسج آئے گا انچیک کریں گے تو یہ میسج آئے گا اب یہ کہہ ہیں پر آ trees ہے یہ ہے اس کے چیک چینج کرنے پر اس کے کلک کرنے پر نہیں کلک کئی منٹ اس کا ایک سیپریٹ چیز ہے ابھی یہ اوپر ور بٹن کے آپ نے دیکھیں تو اس کے کوئی میسج نہیں جیسے میں نے چیک کیا گوڑے یا چیکڈ میں اوکی ہو گیا کہ ہم نے اسے چیک کر دیا یا چیکڈ میں کیونکہ اسے ہم نے چیک کیا ہوا ہے اس لیے بار بار میسج ہمیں شو ہو رہا کہ آپ نے چیک کیا ہوا ہے تو ہم اپنا پروگرام یہاں سے کرتے ہیں میں کلوز اور ایک دفعہ اسے میں اس میں کوئی ایرر اس میں بار بار کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اسے چیک کیا مجھے کنفیوز کر دیا اچھا تو ایک دفعہ پھر میں اسے رن کرتا ہوں یہ کیونکہ انچیکڈ ہے تو کوئی میسج نہیں آ رہا ٹھیک ہے اسے میں چیک کیا تو یہ میسج آ گیا اب یہ واپس پر اسے بھی جانا چاہیے نا جو ایکچولی میں ایرر مجھے نظر آ رہی ہے تو اسے میں واپس میں دو پیجوں نا تو واپس کس پر پیجوں ریٹرن کر دوں ابھی دیکھتے ہیں ایک دفعہ کافی ٹائم پہلے میں نے کیا تھا اس میں کیا ہے بار بار میسج نہیں آنا چاہیے ایک دفعہ پھر میں چیک کرتا ہوں کٹ ہو گیا اوکے یہ ہوئی نا کہ سمجھ یہ تھی نا اتنے دن بعد یہ جو ہم نے یہاں اپریٹر یوز کیا ہوا نا یہ سائنمنٹ اپریٹر ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ پھر سے میں اسے یہ نیچے والا بھی ایف لیا ایوز کرتا ہوں یہ کرتے ہیں یہ ہوئی نا بات ہے تو ایک دفعہ رن کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا رن یہ کیا اوکے یو چیکڈ می یا یو انچکڈ ہو نا ایکچولی میں یہاں پہ ایرر کیا ہے مجھے میں وہ نہیں سمجھا رہی کہ یہاں پہ ایرر کیا آ رہی یہ تو ایکچولی میں پھر او بتائیں تو صحیح یہ رہا یہاں آپ نے پھر سے وہ اپریٹر یوز کی ہے اپریٹر یہ جو اپریٹر ہیں ان کا الگ سے مطلب ہے آپ کوئی چیز کا ایتنگ پتا ہے اگر آپ نے کوڈنگ کی ہے تو ابھی ایتنگ مسئلہ سول ہو جائے گا اور یہی بات یہی میں دیکھ رہا تھا ابھی ہم نے اسے چیک کیا تو چیکڈ می انچک کیا تو انچکڈ می گوڈ ہو گیا یہ ہمارا چیکڈ چینج چینج کا ایمٹ ہے جیسے ہم چیک باکس کا چینج کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ایمٹ ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے اس کو ہم اور بھی کوئی بھی اس کا ایکچن کروا سکتے ہیں لازم نہیں کہ جیسے میں نے کیا ہے وہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں لگا لیکن کوئی بات نہیں مجھے تھوڑی سو میرے ذہن میں نہیں تھا کہ ہم نے ذہن میں تو تھا لیکن میں وہ مس کر گئے تھا کہ یہاں ہم نے ایک والی اپریٹر یوز کرنا سائنمنٹ اپریٹر اپریٹر یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے اب اسی طرح جس طرح کلک ایمٹ بٹن کا ہے اس کا جو ہمارا چیک باکس اس کا بھی کلک ایمٹ ہوتا ہے آپ اس کی ایمٹ میں جائیں گے تو یہ اس کا کلک ایمٹ ہے اب ایک چیز جو دبل کلک کرتے ہیں بٹن پہ تو اس کا ایمٹ کریٹ ہوتا ہے کلک ایمٹ ہے اگر آپ چیک باکس پہ دبل کلک کرتے ہیں تو اس کا ایمٹ کاؤنٹس ہوتا ہے چیکٹ چینج کا ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھنا یہ ناکہ ڈیبل کلک کر کے کہیں کو اس کا ہم نے کلک کر لیا اس کا کرنا تو ایمانس میں آجا ہے یہ اس کا ہے یہاں ہم ٹلک کریں گے تو یہ ابھی اس کا کلک کمنٹ کریٹ ہوا ہے کام اس کا وہ ہی ہے مطلب کام تو اس کا بھی اسی طرح ہی ہے لیکن یہ تب کام ہوگا جب ہم اس پر کلک کریں گے ٹھیک ہے میں یہاں آپ لکھ دیتا ہوں آپ یوں آپ کو اسے میں سے شکروا سکتے ہیں چیک باکس چینجڈ علاقی ایمانت ہے اور کلک ایمانت علاق سے اب دیکھیں یہ یوں چیکڑ میں اوکے یوں کلک میں ابھی دو اس کے ایمٹ کریٹ ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو پہلا ایمانت ہے اسے ایک دفعہ میں کومنٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اپنا جو ہے اسے دیکھ اس کے پہلے یہ یہاں سے کومنٹ ہو جاتے ہیں کومنٹس کے ہیں یہ میں پہلے بتا چکا ہوں نہیں بتایا سن لیں کہ کومنٹس ہم جو ہوتے ہیں وہ کمپیلر اس چیز اس پارٹ آف کوڈ کو گنور کر دیتا ہے کومنٹس ہوتے ہیں اگر ہم نے کوئی بڑا سارا پروگرام لکھتا کومنٹس کر کے بتا رہے ہیں کہ کون سے لائن آف کوڈ یا کون سا میتھر یا کون سی کلاس ہم نے کس چیز کے لئے یوز کی تاک بعد میں ہم یا کوئی اور آکے ہمارا پروگرام دیکھتا تو سمجھ جا بھی میں کلک کرتا ہوں اس پہ تو دیکھیں ہمارا یوں کلکڈ می والا ایمٹ یعنی کلک ایمٹ کریئٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس طرح اس کے اور بھی کافی سارا ایمٹس ہیں یہاں نہیں دیکھیں دیکھیں اگر آپ کو آ رہے ہیں میں سارے نے بتا رہا ہے صرف میں آپ کو اس طرح ایمٹس سے وہ فیمل کر رہا ہوں کی ایمٹس ہوتی کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کمبو باکس کی ایمٹس یوز کرتے ہیں تو یہاں سے میں کمبو باکس ایک لے لیتا ہوں کمبو باکس کیا چیز ہوتی میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ کمبو باکس جب ہم نے ایزے ڈراؤپ ڈاون کو چیز لینے ہوتی تو ہم کمبو باکس کرتے ہیں تو کمبو باکس کے لیے ایک دفعہ اس کو ہم رن کر لیتا ہیں کہ یہ کمبو باکس ہے آہ کس طرح نظر آئے گی ڈراؤپ ڈاون کا پتہ ہے جیسے ہم ایراؤپ پر کلیک کرتے ہیں یہاں ایک لیسٹ آ جاتی کہ آپ اس میں اس کو سیلیکٹ کریں تو اس لیے کہ ہم کمبو باکس کا یوز کرتے ہیں یہاں ہم نے کچھ چیز اس میں ایٹم ایڈ نہیں کی ہوئی تو اس لیے کہ یہاں کچھ نہیں آئے تو اس کے ہم نے ایٹم کو والی چیز جو کس طرح کرتے ہیں وہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے یہاں صرف اس کے ایمٹ دیکھیں گے تو ساب سے پہلے تو ہم نے اس کے جو ایمٹ دیکھنا ہے وہ ہے ہمارے پاس ہے سیلیکٹ انڈیکس چینج دے سیلیکٹ انڈیکس چینج یہ دیکھیں بائیڈ فالٹ ہے یہ ہمارا جو ہے بلو ہوا ہوا ہے سیلیکٹ انڈیکس چینج اب اس پہ ایک کلیک کریں دیکھیں یہ دیکھیں اس کے کلیک سے بھی اس کا بائیڈ فالٹ وہ ہی ایمٹ کریٹ ہوا ہے جو یہاں پہ ہے ٹھیک وہ یہاں بھی کریٹ ہو گیا اب یہ اگر ہم وہاں پہ جائیں تو اس کا ایکچلی مقصد کیا ہوتا ہے سیلیکٹ انڈیکس اب انڈیکس کیا ہے اس کو اگر ہم عام زبان میں مطلب لیں تو یہ نمبر ہوتا ٹھیک ہے کہ اس کا نمبر کیا ہے نمبر کو چینج کس طرح کرنا ہم نمبر سے مراد میں آپ کو کیا بتاؤں جب ہمارے پاس کافی ساری ایٹمز ہوتی ہیں یہ کمبو بوکس میں آہ تو ہر ایٹم کا ایک سیپریٹلی نمبر ہوتا ہے اور اس کو جیسے ایٹم کے ایک سیپریٹلی انڈیکس ہوتا ہے جب اس ایٹم کو ہم نکال کرنا ہوتا ہے تو اس کے انڈیکس سے آپ کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آہ اس کو ہم یوز کریں گے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ ہمارے فارم پہ کر رہے ہیں آپ آئے نا تو میں کیا کروں میں میں ایک چیز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ میں جو سیلیکٹ کروں وہ وہاں پہ بھی آ جائے لیکن اس میں آپ پہلے کچھ ایٹمز بغیرہ ایڈ کر لیں ایٹم ایڈ کرنے کے دو طریقے آپ یہاں اس کے ایٹم ایڈ کر سکتے ہیں اس کی پروپٹیز کو یوز کرتے ہوئے بھی اور ایٹمز آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کوڈنگ کو یوز کرتے ہیں پھر میں یہاں پہ اس کی کلیکشنز میں جا کے ایٹم ایڈ کر کر دیکھتا ہوں یہاں ہی کرنی نا یہاں ہی کرتے ہیں تو فرض کے نام کر دیتے ہیں میں کر دیتا ہوں ہانا ماریا نورما تین میں نے نام ایڈ کر دیا ہیں اور یہاں اس ایک دفعہ میں رن کر دیکھتا ہوں کہ وہ نام کمبو بکس میں آ بھی رہے ہیں یا نہیں آ رہے ٹھیک ہے گریڈ یہ تینوں نام جو میں نے ایڈ کیا ہاں تیار ہیں اب ان تینوں جو نام ہے نا ہر نام کے ایک سیپریٹلی انڈیکس ہے تو وہ ہم ایڈیکس دیکھیں گے یہ جو آپ اوپر اس کا نام دیکھ رہے ہیں ایڈ میں کوئی سیپریٹلی اس کے لئے وہ یوز نہیں کرنا چاہ رہا کنٹرول یہ جو فارم کا نام ایڈ سے اسی کو میں چینج کر دوں گا جیسے میں یہاں کو کلک کیا کروں گا سیلیکٹ انڈیکس چینج کیا ہے کہ ہم اس کا ایڈیکس دیکھنا چاہ رہے ہیں بس سمپل سی بات یہ ہے تو اس کے میں آ جاتا ہوں ایڈ ایڈ کے اندر تو وہ جو دس دس سے مراد جو فارم ہے اس کا جو ٹیکس ہے ٹھیک ہے اس کے ٹیکس میں کیا چلا جائے جو کمبو باکس ون ہے اس کا جو ٹیکس انڈیکس ہے وہ چلا جائے یہ ہمیں ٹو سٹرنگ کیوں کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو ٹیکس ہے وہ سٹرنگ پروپٹی ہے اس لئے اس کو میں کنوارڈ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے ٹیک ہے ایک دور ہن کرتے ہیں اور میجک دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ سے اور کرتے ہیں آگے ٹیک ہے اب یہاں کچھ بھی سیلیکٹ نہیں تو میں دیکھتا ہوں ہاں نب کلک کیا تو اب دیکھیں یہاں زیرو لکھا گیا ہے ٹیک ہے جیسے اریز اگر آپ کو بتاؤ تو وہ بھی ان کان سے اس کنڈیکس کی شنگ ہوتی ہی زیرو سے تو سیم وہی چیز ہے اگر میں تین پہ جاتا ہوں تو یہاں دیکھا جائے گا کیونکہ اس کنڈیکس ہو رہا شروع کون سے بھلا زیرو سے ٹیک ہو گیا یہ ہمارا پہلا اس کا تھا کون سا ایمٹ تھا سیلیکٹ انڈیکس چینج کا تو جیسے ہم اس قوام سے چینج کرتے ہیں کوئی بھی نمبر تو وہ اس کا یہ ایمٹس کا جو ٹیکس ہے یعنی ٹیکس ہمارا جو فارم ہے اس کا جو ٹیکس ہے وہ چینج ہو رہا ہے آپ کسی اور کے اندر کو دکھا سکتے ہیں بٹن کے اندر دکھا سکتے ہیں یا آپ کو سیپریٹی لیبل اور یوز کر کے اس کا ٹیکس کو دکھا سکتے ہیں گوڈ ہو گیا اور کیا ہم اس میں کر سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اتنے اس کے لئے کافی آپ خود سے بھی کچھ ایمٹس کریٹ اس کے کر کے دیکھ لیں پنگے لیں پنگے لینے سے آپ سمجھ جائے گی ایسے نہیں سمجھ جائے گی کیونکہ ٹائم پہلے کافی ہو گیا اس ویڈیو میں اب یہ ایک تو چیزیں ہیں اور ہم نے دیکھنے اور کنٹرول کریں گے ایمٹس پھر ہم آہ آپ بھی بور کنٹرول ہو جائیں گے اس میں زیادہ لمبی ویڈیو پہلے ہی ہو گئے ٹھیک ہے اب ایک میں اور کنٹرول یوز کرنا رہا ہوں وہ ہے لسٹ باکس اب کمبو باکس اور لسٹ باکس میں فرق بس تھوڑا سا تھوڑا سا ٹھیک ہے یہاں لسٹ باکس میں لینا یہ لسٹ باکس پڑا ہوئے یہ اوپر آگے یہ آگے اب کمبو باکس میں کیا تھا کہ ساری چیزیں ایک ڈراؤپ لہوں میں نظر آتے ہیں لیکن لسٹ باکس میں ہمیں ویسے لکھی ہوئے ایک لسٹ کے نظر آ رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لسٹ باکس کے اندر میں ہم کچھ ایٹمز ایڈ کر دیتے ہیں یہاں سے جیسے اس کا کام کیا تھا تو اس کب کرتے ہیں یہ تو میں کر دیتا ہوں کوئی سنام آہ 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 امہ آہ اپکی ہو گیا اب اکی کریں گے تو اس قطعے ہمیں یہاں SAME Nathon آ گئی یہی فرقت بس اس میں یہ list box کے ایک وہ drop down میں آتا ہوں اور اس کا ہمارے ہمیں wsp نظر آ رہے ہیں ہے اب لسٹ کو آپ اپنی مرضی سے open کر سکتا ہے جتنا مرضے کھولنا چاہیں آہ اب اس کو تمہاراً رن کیا ہے تو ادھر جو ہے چیز اس میں ایسے نظر آ رہی کہ ادھر میں ایک لسٹ میں نظر آ رہے ہیں اس کے انڈیکس بھی ویسے جیسے ہم نے اس کے انڈیکس یوز کیا تھا ٹھیک ہو گیا لسٹ باکس اور اس میں اتنے سے فرق وہ آمیں لسٹ میں نظر آ رہی ہے ہمیں ایسے نظر آ رہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے ہم ایمٹس پہ ایک دفعہ نظر ڈال لیں آہ یہاں سے تو دیکھیں اس کے سلیکٹ انڈیکس چینج پہ میں نابل کروں گا تو کریٹ ہو جائے گا اب میں سیم اوپر وڑا کوڈ یہاں یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں کمبو باکس کے بجائے ہم نے کیا کر دینا ہمارا لسٹ باکس ہے کمبو باکس تو میں اوپر والا ہے آجے بھئی آجے یہاں پیچھو گود ہو گیا اب ایک دفعہ ہمیں رن کر کے دیکھتے ہیں رن کریں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ اس کا آوٹ پوٹ کیا ہوتا ہے ہاں گود ہو گیا یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک لکھا نظر آگے کہ میں نے یہاں سے دو نمبر وڑا نام انڈیکس سیلیکٹ کیا اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ہانا پہ تو وہ دیکھیں وہاں تین آگے نظر لکھا ٹھیک ہے اگر نارم اپ کرتا ہوں دو ہے علی پہ دیکھو ایک ایک کاشف پہ دیکھو تو زیرو ہے گود ای تھنک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لسٹ باکس اور کمبو باکس میں فرق کے باکی ایمٹس آئی تھنک ان کے آہ میرے خیال سے نہیں ہیں ہی آلم اس سے ہی کوئی ایک کاردیا چینج ہو سکتا ہے وہ آپ کو دیکھ لیجیے گا اب اس کے بعد میں ہم دیکھتا ہے ٹیکس باکس کی ایمٹس ٹھیک ہے ٹیکس باکس جو ہوتا ہے کافی ہم یوزر کا کرتا ہے اپنے پروگرامس کے اندر جب بھی ہمیں ٹیکس انپوٹ لینا ہوتا ہے یا کچھ چیز ہم نے ریسپلیک کرنے ہوتا ٹیکس کے صورت میں تو زیادہ تر میں تو ٹیکس باکس کا استعمال کرتا ہوں میں نے ٹکس بکس لے لئی ہے اب ٹکس بکس کا کام چلتی ہے آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا کہ اگر آپ نے پہلے والی ویڈیوز دیکھی ہیں تو ٹکس کو شو کروانے کیلئے ٹھیک ہو گیا اس کا جو ہے سب سے پہلے جو تا اگس چینج لیمنٹ ٹک ہے ٹکس چینج لیمنٹ جو اس پہ بینوٹ کل کرتا ہ變ی کرتا ہم تو آپ دیکھیں گے تو یہ اس کا بائیڈ فائلٹ جو ہوتا ہے تیکس چینج لیمنٹ کریٹ ہوتا ہے اور وہ کان سے ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بہت سارے چیزیں بتا چکا ہوں کہ اس کا ٹیکس چینج یہ یہاں پہ ٹیکس چینج منٹ کریٹ ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ جو اس کا ٹیکس ہونا تو وہ یہاں میں نظر آئے جو بھی میں وہاں لکھوں ہمیں نظر آرہا ہو فارم کی ٹیکس میں ٹیک ہے یہاں بھی میں دیکھتا ہوں ٹیکس وان ڈاٹ ٹیکس ٹیک ہے کوئی ایرر نو گوڈ ابھی ایک دفعہ ہم اسے دیکھ لینا تھے کہ کیا کام کرتا ہے اس ٹیکس چینج وہاں کوئی ٹیکس نہیں لکھا ہوا میں یہاں لکھ دیتا ہوں ہاں تو وہاں دیکھیں ہاں لکھا گیا اور اس کے بعد میں لکھتا ہوں آئی ایم کاشف چوید فرام آر تھو آر یو اینڈ ویر آر یو فرام ٹیک ہوگی ابھی دیکھیں جو ٹیکس باکس کے اندر میں ٹیکس لکھا ہے وہ سیم آپ کے فارم کے اندر فارم کی ٹیکس کے اندر جا رہا ٹیک ہے یہ ایکچولی میں ٹیکس چینج ایمٹ ہوتا ہے کہ جو یہ عام لکھیں وہ ادھر بھی چینج ہو رہا ہو ٹیک ہو گیا یہ ٹیکس چینج ایمٹ کام کرتا ٹیک ہے اس کے بعد انٹر کا انٹر کا ایمٹ کب کام کرتا ہے یہ ایمٹ تب کام کرے گا جب ہم ٹیکس باکس میں میں انٹر کریں گے ٹیک ہے انٹر سمراد ہے ہمارا جو کی بورڈ کے انٹر کی ہے وہ ہے ٹیک ہے آپ نے اس ایک دفعہ دیکھ لینا کیونکہ پہلے سے ہماری ویڈیو کافی لیندھ ہی ہو رہی تو زیادہ لیندھ کرنا نہیں چاہ رہا لیکن کام ہمارا کافی ہے تو اس کا میں نے ایک آپ کو دکھا دیا ٹیکس چینج ایمٹ دوسرا انٹر آپ نے دیکھ لینا پھر لیو ایمٹ بھی آپ نے دیکھ لینا یہ ایمٹ تب کام کرے گا یعنی کون سے ایمٹ میں یہاں سے آپ کو لیو ایمٹ دکھا جاتا ہے یہ والا کب کام کرتا ہے جب ٹیکس باکس پر فوکس نہ ہوں یعنی جانی کیسے میں اکسپلین کروں ابھی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے در وز میں بتا دیتا ہے ٹیکس باکس نہ ہونے سے مراد ہے کہ فرض کہ یہاں ہمارا ماؤس ہے میں نے ماؤس جہاں سے ٹائیت مطلب یہ فوکس اس کا چلا گیا یہ کب تب بھی کام کرے گا اب بھی لیو کا ایمٹ جو ہے نا میں آپ کو سکرین کری دوں فرض کہ ہمارے پاس ٹیکس باکس ون ڈاٹ اس کا جو ہے میں لیو کے نا اس کا کلر چینج کر کے دکھاتا ہوں جو اس کا بیک کلر ہوگا وہ ہو جائے آجا کلر ڈاٹ گرین ہو جائے ٹیک ہے گرین تب وہ جب اس کے اوپر فوکس نہ ہو ٹیک ہے آجا آجا جلدی سے شاباش ابھی اس کے اوپر فوکس نہیں ہے ٹیک ہے یہ چیز یہ میں بتا رہا تھا جیسے میں نے ماؤس واپس کیا تو وہ دیکھیں فوراں سے گرین ہو گئے کہ اس کے اوپر ہم فوکس نہیں کر رہے اس کے بھی کافی ساری ایمٹس ہیں وہ آپ دیکھیں میں اس میں اور زیادہ اکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ مارے پاس کافی آہ زیادہ لینٹھ ویڈیو ہو گئی ٹیک ہے امیند ہے آپ کو ان چیزوں کو سمجھ آگئی ایمٹس کیا چیز ہوتے ہیں اس کے بعد اگلے جو ویڈیو ہو گئے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمبو باکس جو ہوتا ہے اس کو آپ سے شاب کوڈنگ کے ذریعے کس طرح سالو کر سکتے ہیں یہ وہاں چیزیں اس کے اندر آپ کوڈنگ کے ذریعے ایٹم کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں ایٹم کو ڈلیٹ کیسے کر سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ ڈسکس کریں گے تو آج کے لئے اتنے آہ ٹیک کیر اللہ حافظ بار